اسلام علیکم تو آج میں آپ کو فائیوی ڈاٹ کام کی اوپر بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پروفائل بنا سکتے ہیں فائیوی ڈاٹ کام جو ہے میرا میرا نہیں خیال کہ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کیونکہ فری لانسنگ کی ایک ایسی ویب سائیڈ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے مطلب ورلڈ فیمس ویب سائیڈ ہے اور میرے خیال سے ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے تو آج کی ویب میں آپ کو سمپلی اس کے اوپر پروفائل آپ نے کس طرح سے بنانی ہے وہ بتاؤں گا اور پروفائل بنانا جو ہے یہ بلکل سمپل کام ہے آپ نے صرف جو ہے اس کے اوپر پروفائل میں جس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈسکرپشن جو ہے وہ اچھے سے لکھنا ہے اب آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں آپ پرگرامنگ کرتے ہیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ ایک اچھی سی ڈسکرپشن لکھیں گے تو آپ کے کام ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں کیونکہ باہر کے ملکوں میں جب لوگ آپ کو کام دیتے ہیں تو وہ یہ ڈسکرپشن وغیرہ اور ڈیٹیلز جو ہیں ان کی پر کافی ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جو آپ لکھتے ہیں وہ اس چیز کو بخور پڑتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھ کر وہ کام دیتے ہیں تو ڈسکرپشن لکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے لکھیں اور اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ آپ نے ڈسکرپشن کس طرح سے لکھنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ پانچ سات لوگوں کی جو پہلے سے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے گگز میں اپنی پروفائلز میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھے پھر خود سے آپ ڈسکرپشن لکھ لیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ایک کم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پانچ سات لوگوں کی ڈسکرپشن کو لیں اور اس میں سے کچھ کچھ چیزیں اٹھا لیں مطلب اس کو مکس کر لیں اور ایک آپ اپنی الگ سے ڈسکرپشن وہاں پہ اپنی پروفائل میں لکھ لیں تو بھی آپ کا کام اس سے چل جائے گا لیکن آپ نے ڈسکرپشن جو ہے وہ ذرا ڈیٹیل میں لکھنی ہے اور ڈیٹیل میں بات سمجھانی ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں تو آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے پروفائل کو کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد گگ جو ہے وہ میں آج کی وڈیو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ گگ کے گگز آپ بناتے ہیں تو اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں اور وہ میں آپ کو آنے والی وڈیوز میں کچھ بتاؤں گا کہ کس کس کیٹیگریز میں گگز بنانے چاہیے ہیں جس میں ہمیں کام مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر فائیور میں پرابلم یہ ہے کہ جو کام فائیور پر پر پرانے چل رہے ہیں نئے لوگوں کو وہاں پہ کام نہیں ملتا ہے آپ مثال لے لیے لوگو ڈیزائننگ کی تو جب سے فائیور ڈاٹ کام شروع ہوئی ہے تب سے لوگو ڈیزائننگ کی کیٹیگری اس کے اندر ہے اور ہزاروں کی تعداد میں فائیور کی اوپر لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگو ڈیزائن کرتے ہیں لیکن فائیور کی اوپر ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ نئی نئی کیٹیگریز ایڈ کرتے رہتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں ہم چل کے دیکھیں گے کچھ نئی کیٹیگریز کو جہاں پہ ہمیں کام ملنے کے زیادہ چانسز ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف اور صرف پروفائل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پروفائل بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا جس میں میں کچھ ایسی کیٹیگریز آپ کو بتاؤں گا جن کے اندر آپ گگ بنائیں گے تو آپ کو یقینی کام ملے گا تو پھر ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے چلتے ہیں پی سی کی اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے فائیور کی اوپر پروفائ جوائن پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس دینے ہیں ایمیل ایڈریس دینے کے بعد یہاں پہ میں کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گا آپ کا یوزر نیم تو یہاں پہ میں یوزر نیم دے دیتا ہوں آئی ٹی کی ٹیپس اور نیچے ہم ایک پاسورٹ سیٹ کر لیتے ہیں پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم نے جوائن پر کلک کرنے اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اپنے ایمیل کو ویریفائی کرنے تو یہاں سے میں ایمیل اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایکٹیویٹ کے بٹن کے پر کلک کرنے اور میرا ایمیل جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے تو اب ہماری پروفائل جو ہے یہ تقریبن کمپلیٹ ہے تو یہاں پہ میں نے پروفائل کے اوپر کلک کرنے پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تھوڑسی ڈیٹیل دینی ہے اپنے بارے میں تو یہ ون لائن کی ڈیٹیل میں نے لکھ لی ہے اور اس کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نیچے آجاتے ہیں تو نیچے ہم نے یہاں پہ ڈسکرپشن دینی ہے یہاں پہ میں ڈسکرپشن لکھ لیتا ہوں تو ڈسکرپشن یہاں پہ میں نے لکھ لی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لینگویجز ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ انگلیش پہلے سے ایڈ ہے میں اora آجکر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو tienenこと آتی ہیں تو آپ ان کو ایڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کو لنک کر سکتے ہیں اور نیچے ہم نے آپ پہ سکلز ایڈ کر رہی ہیں تو یہاں پہ میں سکلز ایڈ کر لیتا ہوں تو یہ سکلز میں نے کچھ ایڈ کر لی ہیں اسی طرح سے آپ مزید سکلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں اس کے بعد نیچے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹیفکیشن آ جاتے ہیں سیٹیفکیشن اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کریٹر گکیوں پر کلک کرتے ہیں تاکہ باقی پروفائل کریٹ ہو جائے تو ہم نے ہاں پہ کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اپنا نام دینا ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم اور اس کے بعد ہم نے پروفائل پروفائل پکچر ایڈ کرنی ہے پروفائل پکچر میں نے ایڈ کر لی اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہم نے لکھی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے اور اب ہم کر دیتے ہیں کنٹینیو کے اوپر کلک کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو مزید چیزیں ہاں پہ آئیں گی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیٹیفکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ ویب سیٹ کا کو لکھ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں کنٹینیو کنٹینیو کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ اکوپیشن اپنا سیٹ کرنا ہے تو اکوپیشن میں آپ میں نے یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر آپ مزید پانچ کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرا اکوپیشن بھی اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں آپ اکوپیشن سیلیکٹ کریں اور اس میں بھی آپ سیتنا پانچ کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کنٹینیو سے پہلے یہاں پہ آپ نے دینا ہے کہ آپ ڈیوریشن جو ہے وہ کتنے ہیں تو میں ہاں سے دوزار دس سے دوزار اکیس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سیکنڈ والے میں دوزار دس سے دوزار اکیس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب ہم کرتے ہیں کنٹینیو یہاں پہ آپ اپنا سوشل میڈیا کے جو لنک ہے وہ دے سکتے ہیں اور کنٹینیو کر دیں آپ کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر جو ہے اس کو لازمی ویرفائی کرنا ہے سیمپل آپ کو ایسے مس آئے گا اور آپ کا فون نمبر ویرفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آپ ایک سکیورٹی کوسچن وہ سیٹ کرنا ہے تو آپ وہ اپنی مرضی سے ایک سکیورٹی کوسچن جو ہے وہ سیٹ کر لیں تو یہ ویرفکیشن جو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم فنش کرتے ہیں فنش کرتے ہیں تو یہ جو ہماری پروفائل ہے سیمپلی اب کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوال سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک پلیلسٹ بنائی ہے لگ سے اپنے چینل پر آن لائن ارننگ کے حوالے سے آپ اس پلیلسٹ کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو آئی ٹی میں ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ ہے تو آپ میری چینل آئی ٹی گریپس کو سبسکرائب لازمی کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بڑن دمائیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی ملتے رہیں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ